بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو سائر کچن کیسے ہو آپ سب؟ امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم کوئی کوکنگ نہیں کریں گے کیونکہ آج ہم بنائیں گے زبردستہ یمی یمی سا مینگو ملک شیک تو مینگو ملک شیک بنانے کے لئے میں نے یہاں پر لیے ہیں مینگو جو بہت ہی میٹھی ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو پیل کر لیں گے تو میں اس مینگو کو پیل کر کر اسے کٹ کر کر آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ لیجی میں نے مینگو کٹ کر دیا ہے تو اب ہم اس کو پیسیں گے میں نے یہاں پر ایک پور پروسیسر کا جھار لیا ہے اس میں ہم ہمارے سارے مینگو ڈال دیں گے مینگو کے پیسز اور اب میں اس کے اندر ڈال رہے ہوں دو کپ چلڈ ملک شوگر ڈالیں گے ون فورت کپ اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے وینیلا آئس کریم چلیے اب ہم اس کو گرانڈ کر لیں گے تو لیجیے مینگو کو میں نے بیس لیا ہے اچھے طرح سمودھ سا تو میں نے یہاں پر دو گلاسس لے لیا ہے تو سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہے ہوں مینگو چنگس اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے وینیلا آئس کریم وینیلا آئس کریم ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے باریک کٹ کے ہوئے پیستہ اور بادام تو پیستہ اور بادام میں نے ڈال دیئے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے مینگو شیک اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے آئس کریم دونے گلاسس میں میں نے آئس کریم ڈال دیئے ہیں تو اب ہم اس کے اوپر سے ڈال دیں گے پیستہ اور بادام اور اس کے اوپر سے ہم سجا دیں گے ریڈ والی جیلی سے تو یہ لیجئے ہمارا بہت زیادہ چلڈ اور بہت زیادہ مزیدار مینگو ملک شیک بلکل تیار ہے سرف کرنے کے لئے آپ اس طرح سے ضرور ٹرائے کیجئے گا جس طرح سے میں نے بنایا ہے مینگو تو سبھی کو فیوریٹ ہوتا ہے چاہے وہ کھائیں یا پھر کچھ بنا کر پیئیں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی مجھے کمرس کر کر ضرور بتائیے گا تو آپ لوگ بھی اس ملک شیک کو بنا کر ضرور انجوائی کیجئے گا تو اب میں اس کو ٹیسٹ کرتی ہوں چلیے سمیلا بہت ہی ٹیسٹی اور یمی سا ہمارا ملک شیک بنا ہے بہت ہی تھنڈا سا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ شکریہ